دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ السلام کی پیدائش کتنی تاریخ میں ہوئی اور وہ وفات کب ہوئی میں اس کے متعلق کچھ تحقیقات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے صحیح بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے ایک بات بالکل متفق ہے تمام علماء کا تمام محدثین کا مؤرخین کا اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ربیو الاول میں ہوئی ہے تمام اس پہ متفق ہیں لیکن آج جو مشہور کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش بارہ ربیو الاول میں ہوئی ہے دلائل کے اعتبار سے یہ بالکل بے بنیاد ہے دلائل کے اعتبار سے ہاں بعض کتابوں پہ یہ کول ملتا ہے اس کا ذکر ملتا ہے اور کچھ کتابوں پہ ملتا ہے اس میں لکھا ہے کہ مشہور کول ہی ہے لیکن ہاں راجح کول کیا ہے دلیل سے کیا کونسا کول ثابت ہوتا ہے راجح کول کیا ہے وہ بات ایک الگ چیز ہے یہاں پر میں اسی کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو جمہور محدثین اور معرخین کے کول کے مطابق حضور علیہ السلام کی پیدائش آٹھ ربیو الاول میں ہوئی ہے آٹھ ربیو الاول یہ جو بھی آپ کو بتاؤں گا میں اپنی مرضی سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے مطالق بلکل تحقیقات تسلی ہو جائے گی آپ کو میری باتوں پہ اگر یقین نہیں ہو آپ کتابوں کو دیکھیں جن کتابوں کے میں حوالے دیتا ہوں انشاءاللہ یقیناً آپ کو تسلی ہو جائے گی کتابوں کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو سیرت المصطفیٰ پہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پہ خیر الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانس سو چالیس پہ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جیسا کہ کتابوں نمازل میں ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چھہتر پہ اور سیرت النبی میں حصہ اول ہے صفحہ نمبر ایک سو سیتیس ہے نجم الفتاوہ میں بھی لکھا ہے اسی کے مطالق لیکن جو ہے نجم الفتاوہ پہ دیکھنا چاہیں تو جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھالیس پہ لکھا ہے نجم الفتاوہ کے مطالق میں آگے انشاءاللہ کچھ بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ہے کتاب الفتاوہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پانس سو تیس یہاں پر بھی کچھ باتیں ہیں اب بات یہ ہے جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح قول دلیل کے اعتبار سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے آٹھ ربی الاول کو حضور علیہ السلام کی پیدائیس ہوئی ہے اور جمہور محدثین اور مورخین کے علاوہ عصر حاضر کی تحقیق کے مطابق اور اسی طرح علم فلکیات کا جو علم رکھتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق حضور علیہ السلام کی پیدائیس نو ربی الاول کو ہوئی ہے جمہور مورخین محدثین آٹھ ربی الاول اور علم فلکیات اور عصر حاضر کی تحقیق کے مطابق نو ربی الاول کو حضور علیہ السلام کی پیدائیس ہوئی ہے اور کچھ کتابوں پہ یہ لکھا گیا ہے جیسے کہ تاریخ تبری میں جل نمبر دو سفر نمبر چار سو پچپن پہ تحقیق اگر دیکھنا چاہیں نجم الفتاوہ کھولیے گا میں نے کہا تو نجم الفتاوہ کو متعلق بتاؤں گا آپ کو نجم الفتاوہ میں جل نمبر ایک سفر نمبر دو سو چھالیس کھولیے تحقیق موجود ہے آپ وہاں پر دیکھئے گا اس پہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ جو کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں تحقیقی بات ہے گہرائی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے دلیل ہے میں نے پڑھی ہے تب بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضور علیہ السلام کی جو وفات ہے حضور علیہ السلام جو دنیا سے رہلت فرمائے ہیں یہ بارہ ربی الاول کو ہے اب یہاں پر آپ یہ دیکھئے پیدائیس کے متعلق جو بارہ ربی الاول کا قول ہے بلکل بے بنیاد دلائل کے اعتبار سے یہ بلکل بے بنیاد کوئی قوت نہیں ہے بارہ ربی الاول کو دلائل کے اعتبار سے اب سمجھئے گا جو حضور علیہ السلام کی پیدائیس کی خسی نہیں ہے بلکہ انہیں دھوکہ دیا گیا جو حضور علیہ السلام کی پیدائیس پر خسیاں منا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو دھوکہ دیا گیا ہے بہت زبردست دھوکہ دیا گیا کیسے یہ دست منانے اسلام کا کام ہے کیوں کیونکہ حضور علیہ السلام کی وفات بارہ ربی الاول کو ہوئی پیدائیس بارہ ربی الاول کو نہیں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو یہ کہہ کر کہ حضور کی پیدائیس بارہ ربی الاول کو ہوئی ہے اب ان لوگوں کو یہ دھوکہ دے کر حضور علیہ السلام کی وفات پر حضور علیہ السلام کی دنیا سے رہلت فرمانے کی وجہ سے ان کو یہ دھوکہ دے کر حضور کی وفات پر خسیاں منانے کیلئے کہہ دیا گیا اگر مسلمانوں کو یہ کہا جاتا کہ تم بارہ ربی الاول کو حضور کی وفات پر خسیاں مناؤ مسلمان قطن نہیں مناتا لیکن انہیں دھوکہ دیا گیا تاکہ وہ دھوکے میں آ کر حضور علیہ السلام کی وفات پر بارہ ربی الاول میں خسیاں منائیں کتنا بڑا یہ کتنی بڑی غلطی ہے سوچئے تو اسی لئے یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی بات ہے لیکن وقت کی قلت ہے اسی لئے بتا نہیں پاؤں گا انشاءاللہ اس کے متعلق اور بھی باتیں آئیں گی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے صحیح بات شریعت کا ہمیں جو ہے مکمل پابندی کرنی ہے یاد رکھئے گا یہ ملاد نکالنا یہ نعرے لگانا یہ سب جو ہے شریعت کے ضروری مسائل نہیں بلکہ صحیح معنی میں آسیقِ رسول حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا وہی ہوگا کہ حضور کے طریقے پر جو چل رہا ہوگا حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوگا حضور کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا وہی حقیقی ایمان والا وہی حقیقی آسیقِ رسول ہے صرف مظاہرہ کر دینے سے آسیقِ رسول نہیں ہو سکتا داری نہیں ہے کہے گا کہ میں نعرہ بازی کر دوں گا آسیقِ رسول ہو جاؤں گا نہیں ہو سکتا بھائی جب تک تم اللہ کی رسول کی سنت کو زندہ نہیں کرو حضور کے طریقے کو نئے اپناو تم آسیقِ رسول نہیں بن سکتے یہی اصل بات ہے یہی صحیح بات ہے سمجھئے گا اسے سمجھنے کی کوشش کرئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین